ہیلو ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم گاجر کا حلوہ اپنائیں گے تو اس کے لئے آپ نے جلی سے تین کلو گاجر لے لینی ہے اور اس کو آپ قدوکش کر لیں آپ اس کو مشین بھی بھی قدوکش کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ہاتھ سے بھی قدوکش کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے بیس منٹ تک آپ اس کو ڈھک کے رکھتے ہیں گاجر جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیں گی اور گاجر جو ہیں وہ تھوڑی سی گر جائیں گی اب ہم اس کو ہلائیں گے دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اور دوسرا کھلا دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس میں آپ ایک کپ چینی شامل کریں اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں ہم گاجر کے ہلوے کو بار بار ہلائیں گے تاکہ یہ نیچے چپکے نہ کیونکہ اگر وہ چپکے گا تو اس پہ ایک جلا ہوا ٹیسٹ آ جائے گا اس کا بہت دھیان رکھنا ہے اب اس میں ہم علاچی ڈالیں گے علاچی آپ اس میں ثابت بھی ڈال سکتے ہیں چار سے پانچ ہلاچیا ڈالیں اور گرائن کر کے بھی اس کو پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ اس کو ڈھک کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایک کپ آپ کریم شامل کر لیں اگر آپ ملائی شامل کر رہے ہیں تو آپ آدھا کپ آئل شامل کریں گے لیکن اگر آپ ڈبے کی کریم شامل کر رہے ہیں تو آپ اس میں آئل تھوڑا سا زیادہ کھا لیجے گا اب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور ہلکی آنچ پہ آپ اس کو ڈھک کے رکھتے اور اس کو اچھے طریقے سے پکنے دے تاکہ اس میں سے سارا پانی ڈرائی ہو جائے اب اس کو ہم ہلاتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی ٹائم کے بعد آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور اس ٹائم پہ آپ اس کو زیادہ ہلائیں گے تاکہ یہ نیچے چپکینا کیونکہ پانی بھی اس میں سے سوک جائے گا اب آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا اچھا گاجہ کا حلوہ تیار ہو گیا جتنا بھی پانی